بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیکچر آر آن لائن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ سب کی لیکچر آر آن لائن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹرینڈنگ ٹاپک رہا ہے اور شاید یہ آگے بھی رہے گا ٹھیک ہو گیا آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ویمن ویمنز پوزیشن ان اسلام ٹھیک ہو گیا ویسے تو یہ سیکشن فائیو ٹرانسپر پوپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو میں میں نے تھوڑا سا اس کا آورویو بھی دیا تھا آپ لوگوں کو کہ کین آہ ہزبینڈ ڈسپوز آف آہ آہ ہز وائیس پوپرٹی ویڈاوٹ ہر پرمیشن ٹھیک ہے تو اس پر آہ جو ہمارے پاس ہے لیٹسٹ ججمنٹ ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سپریم کورٹ کی آہ یہ اسی سال میں یہ آہ ساری لاسٹیئر میں یہ آہ مطلب آہ یہ ہوئی ہے کورٹ ہوئی ہے تو اس میں ہمیں آپ کو بریف فیکٹس بتاؤں گی اس میں اور بہت ہی خوبصورت ججمنٹ ہے بہت ہی یہ اعلیٰ قسم کا اس میں انالیسز کیا ہے جج صاحبان نے ٹھیک ہے آہ ویسٹ کے ساتھ ہمارا آہ کمپیٹیزن کیا ہے کہ آہ ویمنز پوزیشن ان ازلام ٹھیک ہے اور آہ سینچری اگو یورپ میں امیرکا میں ایون بریڈش میں آہ ویمن کی کیا ایک پوزیشن تھی وہاں پہ ٹھیک ہو گیا بہت ہی خوبصورت طریقے سے انالیسز کیا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اب بلکل جو ہے وہ عورت کے حق میں دیا ہے اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویداؤڈ ڈیلے آج کی ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی کچھ آہ بیکوز آہ تھوڑی مطلب آہ جج میں جو آہ جو آہ تو آپ کو ذرا سبرت حمل سے سننا ہوگا تو لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے یہ آہ آپ لوگ ضرور سنیے گا ٹھیک ہے بریف فیکس میں آپ کو بتاتے ہوں ویداؤڈ ڈیلے کہ اس میں سب سے پہلے مہرین جو کہ یہاں پہ ریسپونڈنٹ ہے مہرین منصور نے کیس فائل کیا تھا ایک لوئر کورٹ میں فیملی کورٹ میں آہ فواد اس حق ان کی جو ہے نا وائف کے اگینسٹ تو میں آپ کو بلکل سٹارٹ سے لے کے چلتے ہوں کہ مہرین اور منصور آہ گوٹ میریٹ یہ ان کے شادی ہوئی آہ پندرہ پانچ انیس سو پچانوے کو نائنٹی نائنٹی فائیو میں ان کی شادی ہوئی دونوں ایبروڈ چلے گے ایبروڈ سیٹل ہو گے سولہ سال بعد جو ہے نا وہ شادی کے تیس چھے دوہ دوہزار گیارہ کو مہرین نے سوٹ فائل کیا آہ جو ہے نا فواد اسحاق خان اور آہ مسمات خرشیدہ کے خلاف جو کہ اس کے ساس اور سسر تھے کہ مجھے آہ اس میں اس کا کلیم کیا تھا کہ آہ ہاؤس میرنگ ون کینال سیچوئیٹیڈ اون پرانٹ نمبر آہ ٹوئنٹی ایڈ جو بھی اس کی وہ اگزیکٹ لوکیشن انہوں نے دی ہوئی ہے پروپٹی کی کہ مجھے میرے ساتھ یہ نکاح شادی کے وقت نکاح نامہ میں لکھا بھی گیا تھا وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم لوگ آپ کو یہ پروپٹی جو ہیں وہ آہ حق مہر میں دیں گے تو مجھے وہ جو دی جائے یا پھر اس کے برابر آہ جو ویلیو ہے وہ مجھے دی جائے جو کہ اس وقت تھرٹی تھری تھری میلین آہ روپیز تھی اس کے آہ جو ہے نا پریویلنگ ویلیو آہ اوکے تو اس میں فیملی کورٹ آہ ٹوم پشاور میں انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا جہاں پہ وہ یہ جو ہے نا تیس پانچ دوہزار چودہ کو آہ ڈکری ہو گیا مہرین منصور کے حق میں کہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا مہرین منصور سے ڈاور کا وہ اس کو دیا جائے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے خلاف فواد نے اور مسلمات خرشیدہ نے دونوں جو مہرین کے ساتھ سے اُسر تھے ان دونوں نے آہ اپیل اپیل میں گئے وہ لوگ ڈسٹرٹ کورٹ میں وہاں سے ان کی اپیلز جو ہے وہ خارج ہو گئی مہرین کے حق میں ہی آہ انہوں نے فیصلہ فیصلہ کو اپھیل کیا وہاں سے پھر انہوں نے آہ ہائی کورٹ گئے ریٹ پیٹیشنز فائل کی آہ ہائی کورٹ نے بھی جو ہے نا وہ لوگر کورٹ کے فیصلے کو اپھیل کیا کہ جو اس کا حق ویر تھا جو اس کا ڈاور تھا وہ اس کو دیا جائے اکورڈنگلی جی ان کے اگیسٹ جو ہے پھر سپریم کورٹ میں لیو ٹو اپیلز فائل کی گئی ٹھیک ہے فواد اس حق ہن جو ان کی وہ جو ایکسپائر ہو گئے تھے ان کے بچوں کی طرف سے اور مسلمات خرشیدہ کی طرف سے تو سپریم کورٹ نے پھر جو ہے وہ اس پر پورا انالیسز کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت ججمنٹ پاس کی ہے اچھا اب سپریم کورٹ میں جو اپیلنس کے جو فیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی اور اس کے بعد ریسپونڈنس کے فیکٹس ہیں وہ بتاؤں گی پھر منصور کی طرف سے جو فیکٹس ہیں وہ بتاؤں گی اور پھر اس کے بعد جج صاحب نے کیا ہیل کیا ہے وہ بتاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فیکٹس فروم اپیلنس مسلمات خرشیدہ جو کہ فواد اسحق خان کی جو وائف تھیں وائف ہیں انہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ پروپرٹی جو ہے وہ مسلمات خرشیدہ کی ہے وہ نکانامہ میں پارٹی نہیں تھی محرین مسلمات خرشیدہ جن کی پروپرٹی تھی جو کہ فواد اسحق نے وعدہ کیا تھا اور منصور نے کہ وہ محرین کو شادی کے حق محر کی طور پر دیں گے اصل میں وہ پروپرٹی تھی مسلمات خرشیدہ کی اصل میں پروپرٹی تھی وہ ان کی یعنی کہ محرین کی ساس کی پروپرٹی تھی جس کو دینے کا وعدہ کیا فواد صاحب نے یعنی کہ خرشیدہ کی حزبن نے اور منصور نے یعنی کہ بیٹے نے ماں کی پروپرٹی تھی اور دینے کا وعدہ کس نے کیا ان کے شوہر اور بیٹے نے ٹھیک ہو گیا خرشیدہ کا اس کانٹریکٹ میں اس پرومیس میں اس وعدے میں کوئی عمل دخل نہیں تھا خرشیدہ نکاح نامے میں سگنیٹری نہیں تھی خرشیدہ نے نکاح نامے میں سائی نہیں کیے تھے وہ اس وقت وہاں پہ نہیں تھی بعد میں بھی کسی بھی وقت خرشیدہ نے یہ اگریمنٹ یا یہ نہیں کہا تھا یا یہ پرومیس نہیں کیا تھا کہ میں اپنی پروپرٹی جو ہے وہ مہرین کو اپنی بہو کو دوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا مسامات خرشیدہ نے اپنے شوہر کو کسی بھی طرح سے امپاور نہیں کیا تھا اوثرائز نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی وائف کی پروپرٹی کو کسی بھی طریقے سے ڈسپوز اپ کر سکے کسی کو گفٹ کر سکے کسی کو سیل آؤٹ کر سکے یہ کسی بھی طرح سے اس کی پروپرٹی کو ٹرانسفر کر سکے ویڈاوٹ امپاوریمنٹ ویڈاوٹ آثورٹی فواد اسحاق خان نے یہ عمل جو ہے وہ کیا اچھا نیکسٹ ہے کہ مہرین یہ رسپوننٹس کی اپلنٹس کی طرف سے یہ فیکس ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا جو کہ سپریم کورٹ کی ججمن میں کورٹ کیے گئے ہیں مہرین فائل سوڈ ان فیملی کورٹ اگنسٹ فادر اند مدر ان لو بٹ نوٹ اگنسٹ ہزبن مہرین نے فیملی کورٹ میں لور کورٹ میں سوڈ فائل کیا تھا اپنے ساس اور سسر کے خلاف جبکہ اس نے اپنے شوہر کو اس میں پارٹی نہیں بنایا اور حق مہر دینا شوہر کی ذمہ داری ہے نہ کہ ساس اور سسر کی ٹھیک ہو گیا ڈاور is responsibility of husband مہرین اور منصور کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ منصور مہرین اور منصور دونوں نے ملی بھگت سے اپنے پیرنٹس کے خلاف سوڈ فائل کیا پروپرٹی لینے کے لیے اچھا اس کے بعد ریسپونڈنٹس کی طرف سے یہ فیٹس سے اپلنٹس کی طرف سے یہ اپلنٹس ہیں اور یہ ریسپونڈنٹس ہیں اچھا ریسپونڈنٹس کی طرف سے جو فیٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بریفلی کہ matter has been decided concurrently matter already decided ہے ہائی کورٹ upheld decisions of lower courts ہائی کورٹ نے lower courts کا decision جو ہے وہ upheld کیا نکانامہ was referred which confirmed that مہرین's dower comprised of 5,75,000 gold and a property اس میں انہوں نے نکانامہ بقاعدہ پریزنٹ کیا تھا کہ جس کے اندر مہرین کا جو total dower ہے اس میں 5,00,000 روپیز تھے اس میں یہ پروپرٹی تھی جو کہ سوٹ پروپرٹی ہے جس کو لینے کے لیے سوٹ فائل کیا گیا ہے the dispute is only about property dispute صرف property سے related ہے باقی obviously انہوں نے پی کر دی ہوں گے مسماد خرشیدہ had permitted her husband who was ostensible owner of the property to transfer the same to their daughter-in-law so خرشیدہ is stopped from preventing the completion of transaction جو وہ یہ respondents کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ مسماد خرشیدہ نے اپنے شوہر کو empower کیا تو رائز کیا تھا کہ وہ ان کی property کو dispose of کر سکے وہ اپنی باہو کو دے سکے تو لہٰذا ostensible owner doctrine of ostensible owner کی جو ہے وہ stop کرتی ہے مسماد خرشیدہ کو transaction کی completion کو روک سکے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد منصور کی طرف سے facts آتے ہیں ہمارے پاس منصور صاحب کیا کہتے کہ منصور got married when he was university جب وہ university میں منصور کی شادی ہو گئی منصور جو ہے وہ منصور was not a necessary party of or property was to be taken from خرشیدہ and her husband منصور جو ہے وہ necessary party نہیں تھی کیونکہ property تو فواد اور خوشیدہ سے لینی تھی تو منصور کو party بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اس لئے منصور کو party نہیں بنایا گیا لائر court and high court did not impled him as a necessary party چونکہ لائر courts میں جو family court تھی اور جو high court ہے اس میں منصور کو پارٹی نہیں بنایا گیا my father promised my wife a dower of one canar land with a fully constructed house on 28 عبدار road پشاور and I advised her to claim the same from my father کہ منصور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ میرے فادر نے یہ پرومیس کیا تھا میری وائی سے کہ میں آپ کو یہ property دوں گا تو لہٰذا میں نے اس کو یہ کہ دوں اپنی اپنے جو فادر in law سے میرے والد صاحب سے یہ property جو ہے وہ claim کرو چونکہ میری property نہیں ہے اس لئے میں تو کچھ کرتا نہیں سکتا اور نہ ہی اس میں نکاح نام house could be constructed on the set plot and given to مہرین یہ نکاح نام میں mention تھا کہ جو ایک plot تھا جو بھی suit property ہے اس کے اوپر گھر بقاعدہ کنسٹرکٹ کیا جائے گا اور وہ مہرین کو دعور کی طور پہ حق مہر کی طور پہ دیا جائے گا یہ تو تھے brief facts سے مہرین کی طرف سے اور منصور کی طرف سے آگے ہم آتے ہیں کہ جج صاحب نے کیا ہیلڈ کیا ہے جج صاحب کی طرف سے یہ ہیلڈو ہے کہ خرشیدہ دیڈ نوٹ پرمیٹ ہر ہزبین تو ٹرانسفر دا پروپرٹی ایکسپریس لی اور امپلائٹ لی کہ مصمات خرشیدہ نے اپنے شوہر کو آہ جو ہے آتھرائز نہیں کیا تھا اللہ نہیں کیا تھا کہ وہ ان کی ان کی پروپرٹی کو جو ہے وہ کسی بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سیکشن پورٹی ون ٹی پی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو میں جس کی نیسیسری کنڈیشن جس کا سائن کو آنون ہے کہ جو آتھرائز دیو آتھرائز دیو آہ ٹھیک ہے اور سیکنڈلی بونا فیڈ پرچیزر ہیز ٹیکن ریزنیبل کیر دیٹ دا آتھرائز دیو ٹرانسفر دا پروپرٹی تو اس کیس میں نہ تو فواد صاحب آہ 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 ٹرانسفر ہی تھی اس نے کوئی ان لوگوں نے کوئی ریزنیبل کیر کی کہ واقعی فواد صاحب کے پاس یہ آتھورٹی ہے بھی کہ نہیں کہ وہ مہرین کو پروپرٹی جو ہوں جو ہے وہ سیکشن پورٹی ون کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی یہاں پہ کیونکہ دونوں کنڈیشن ان کی فلپل نہیں ہو رہی ہیں اچھا یہ تو جی تھے جی جناب بریف فیکس اور بریف ہیلڈ جو کہ اس ججمن میں اس کیس میں ہوا تھا اس کے بعد میں آپ کو لے چلوں گی اس کی طرف کے جو ہمارے آنوریبل ہمارے آگست ججز نے جو اس میں انالیسز کیا ہے تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے دیکھیں ہمارے مذہب میں ہمارے الحمدلللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب میں اللہ پاک نے عورت کو بہت حقوق دیئے ہیں رائٹس دیئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمیں چودہ سو سال پہلے بتا دیا گیا ہے کہ جو عورت کی پروپرٹی ہے وہ عورت کی کو اس کو شوہر ہر کنسینٹ نہیں کر سکتا اچھا اس کے مقابلے میں اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں کہ ویسٹ میں ایک سننشری پہلے کیا اب کیا کنڈیشن ہے اب تو بہت زیادہ ہو گیا ایک سو سال پہلے تک وہاں پہ کیا سیچویشن تھی یہ میں آپ کو بتاؤ گی سب سے پہلے جیسا آپ نے کوٹ کی ہے ڈاکٹرین آف کوورچر یہ اس میں بتایا گیا ہے یہ میں آپ کو کوٹ کرتی ہوں فیم کوورٹ یہ سیچویشن تھی کہ ایک دفعہ جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں رہتی ہے اس کی اپنی کوئی پرپرٹی نہیں رہتی ہے چاہے وہ پرپرٹی اپنی جو ہے اس نے انہیرٹ کی ہو جب شادی ہوگی تو اس کی پرپرٹی اس کی ہر چیز اس کی ایچ ایوری جو ہے اس کا مالک اس کا ہزبن ہو جاتا اس کا ہزبن اپنی مرضی سے اس کی پرپرٹی کو یوز کرتا تھا اس کی مرضی ہے اس کی مرضی ہے جو بھی تو اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اگر اس نے کچھ کرنا بیا تو اپنے شوہر کی اجازت سے اور شوہر کی بتائی طریقے سے ہی اس نے کرنا ہے اس کے بعد ہے ایمی لویس ایرکسن رائٹس ان ہر بوک انڈر کومن لو ایمی مرضی ایڈینٹی دیورنگ میریج وز اکلیپس لیٹرالی کور بائی ہر ہزبن کہ اس کی جو لیگل ایدنٹی ہی وہ totally covered بای ہزبن تھی اس ایم کوت شی کود نتر کود شی سو نور بی سو ان دیورنگ دیورنگ ہزبن 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 پورتی ویمی مرضی مرضی دیوری اور پورشن all came under the immediate control of her husband it was only on the passing of the Married Women's Property Act Married Women Became Capable of Acquiring Holding and Disposing By Will Or Otherwise Of Any Real Or Personal Property As Her Separate Property In The Same Manner As If She Were Fem Soul Without Intervention Of Any Transfer Sorry Trusty So We Verse 1882 سے پہلے جو ہے وہ بالکل یہ Condition تھی کہ ایک جیسے کسی نے کوئی غلام خرید لیا ہو یا پھر جیسے کوئی جو وائف ہے وہ اپنے شوہر کی کوئی پرسنل Property ہی ہو مطلب کہ جو بھی اس سے related جو بھی چیز ہوتی تھی وہ under under immediate control of her husband ہوتی تھی ٹھیک ہے تو آمیرکا میں کیا situation تھی تقریبا ایک سو سال پہلے کہ ان ان کی اپنے husbands کے علاوہ ان کی independent legal existence نہیں تھی کوئی بھی ٹھیک ہے جب ایک عورت کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا اپنا وجود ختم ہو گیا ایک طرح سے ٹھیک ہے یہ کنسیدر کیا جاتا تھا the reason for a married women's survival status was sought to be explained by the supreme court of ilion is supreme court of ilion نے جو status ان کا بیان کیا تھا وہ میں آپ کو کو کرتی ہو it is simply impossible that a married woman should be able to control and enjoy her property as if she were sold یہ impossible possible ہے کہ married women اپنی property کو اس طرح سے دیکھ پال کریں کہ جیسے وہ اکیلی ہے without practically leaving her at liberty to annul the marriage کہ جب تک اس کی شادی ختم نہیں ہو جاتی وہ اپنی property کو entertain نہیں کر سکتی اچھا ان پر criticism بھی obviously ہوتا تھا women rights کے women rights کے بارے میں بولا جاتا تھا تو اس پر آپ دیکھ رہے criticism unjustness of law was severely criticized as elizabeth caddy listed in the declaration of sentiments the injuries and usurpations on the part of men towards women he was made her if married in the eye of law civilly dead کہ تقریبا عورت کو civilly dead بنا دیا تھا ان لوگوں نے dead دیا تھا he has taken from her all rights in property even to wages she earns the law in all cases going upon a false supposition of the supremacy of a man and giving all powers into his hands اس کے بعد harriet becher stowe another campaigner for women's rights observes that the position of a married woman is in many aspects precisely similar to that of the negro slave she can make no contract and hold no property whatever she inherits or earns becomes at that moment the property of her husband in english common law a married woman is nothing at all she passes out of legal existence تو یہ صرف پروپرٹیز کے بارے میں نہیں تھا یہ صرف پروپرٹیز کے بارے میں ڈسکرمنیشن نہیں تھا بلکہ دوسرے شعبوں میں دوسرے دوسرے فیلز میں بھی یہ ڈسکرمنیشن پایا جاتا تھا آپ لوگ بہت حیران ہوں گے کہ 1960 میں امریکہ میں ایک عورت کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکے اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ یونائٹیڈ کنگرم جس کو گریٹ بریٹن کہا جاتا ہے انہوں نے 1975 میں یہ حق دیا ویمن کو کہ وہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکے اس کے بعد پروپیشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پروپیشن کے حوالے سے بھی اچھا خاصا دسکرمنیشن پایا جاتا تھا کہ میسیز میرا کول بریڈویل یہ ایک لیڈی تھی انہوں نے لوگ کا اگزیمز پاس کیے لیکن ان کو اللہ نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ پریکٹس کرے بیشن ہے جس نے بھی اس الگیرانی قرآن بیشن کے لئے زیادہ الرحمن کی ترینقوں میں برایتت ہے لیکن دنیا جاتا ہے لیکن سکرمن الرحمن کی بروڈویل اور بیشن کا بیشن من بھی لیکن لیکن اڈیویل این لنے خاصد گرد بیشنگ سکتاپیشن گرد بیشنگ دیگر کہ وہ حسرت بھی ان آل موسٹ اگزومیٹک ٹھیک ہے یہ یہ کنڈیشن تھی وہاں پہ یہ تقریبہ یہ نائن ایٹین سیونٹی سی میں یہ آیا تھا سپریم کورٹ کا اب لوگوں کے سامنے ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے آنریبل ججیز نے ہمارے آگرز ججیز نے پوزیشن آف ویمن ان اسلام بتائی ہے کہ اسلام میں ہمارا جو دین ہمارا جو مذہب ہے وہ کیا کہتا ہے تو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں یہ مینشن ہے کہ مینشل ہیف دا بینیفیٹ اوف وٹ دے ارن اینڈ ویمن شیل ہیف دا بینیفیٹ اوف وٹ دے ارن ٹھیک ہے مردوں کو ان چیزوں کا سلح ملے گا جو انہوں نے کیا عورتوں کو ان چیزوں کا سلح ملے گا جو انہوں نے کیا ہولی قرآن آلسو پروہیبیٹس ٹو ٹو ٹیک این ایڈرز پروپٹی ہمارا اللہ پاک کا جو کلام ہے قرآن پاک وہاں پہ پروہیبیٹ کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی پروپٹی کو نہ حق نہ استعمال کرو ویمنز انہیڈنس ان اسلام اس کی یہ سوری اس کی جو ورس ہے دو نوٹ ایٹ اور کنزیوم ون این ایڈرز پروپٹی ہمارے قرآن پاک میں یہ صاف صاف لکھ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی پروپٹی کو نہ حق نہ لو کھاؤ اس کے بعد جی تھرڈ پوائنٹ ہمارا آ جاتا ہے انہیڈنس کا ویمنز انہیڈنس ان اسلام وٹ او ویمن انہیڈز 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 ہرز انہیڈ ہرز الون نیدر ہر ہزبن پادر برادر اور سن ہز اینی انٹائٹلمنٹ تو ایڈ کہ جو ایک عورت انہیڈ کرتی ہے اپنی اپنے والد کی اپنی مدر کی وراثت سے ٹھیک ہے تو وہ صرف اسی کا ہے صرف اور صرف اسی کا چاہے وہ ایمووی پروپٹی ہے چاہے وہ مووی پروپٹی ہے چاہے کوئی بھی کچھ بھی چیز ہیں اس کے شوہر کا اس کے بھائی کا اس کے بیٹے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ اس لیڈی کی اپنی مرضی نہ ہو ویمن آلسو ڈیزن نیڈ پرمیشن ٹو ڈیسپوز آف ہر پروپٹی اور ٹو ایکوائر پروپٹی کہ ایک عورت اگر کوئی پروپٹی لینا یا اس کو ڈیسپوز آف کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے اس کو خاص طور پر کسی میل بندے سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹی یہ کام کر سکتی ہے شادی کے ٹائم پہ جو گفٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں برائیڈز کو وہ بھی صرف ڈولن کے ہی ہوتے ہیں اس عورت کے ہی ہوتے ہیں یہ بھی صرف وائیڈز کی پروپٹی ہوتی ہے یہ ہزبن کی طرف سے ایڈ تو کیے جاتے ہیں اس میں گفٹ جو ہیں وہ ایڈ تو کیے جا سکتے ہیں لیکن سپٹریکٹ نہیں کیے جا سکتے ہیں ایڈیز ریکمینڈیڈ دیت ہزبنٹ میک ویل آہ ہزبنٹ میک ویل ٹو پروائیڈ فور ڈیر وائیڈز اور یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہزبنٹ جو ہے اپنے وائیڈز کے بارے میں وسیعت کریں ویل کریں آہ ہزبنٹ اینڈ وائیڈ وائیڈ ہور بوت گورنمنٹ سرونٹس اچھا یہ ایک کیس ہے جو کہ آہ اس کیس میں آہ جیجز نے کوٹ کیا ہے اس کو آہ اس کو بھی تھوڑا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہزبنٹ وائیڈ وائیڈ ہور بوت گورنمنٹ سرونٹس ہیڈ چیلنجد ان آفیس میمورینڈم of the government which didn't treat husband and wife alive. The federal شریف court comprehensively attended to the question of discrimination and the status of a married women in Islam and after referring to a number of verses of the holy quran held کے ایک ہزبنٹ اور وائیڈ تھے جو کہ دونوں گورنمنٹ سرونٹس تھے لیکن ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے دونوں کو ڈیل نہیں کیا گیا اس میں discrimination discrimination رکھی گئی تھی تو federal شریف court نے پھر قرآن پاک کے آیات کے references دیتے ہوئے یہ held کیا تھا یہ the verses clearly confirm the right of earning owning and possessing by male and female all in the like manner and emphasizes again and again that no one can be deprived of his or her due share for any reason both are equally entitled to their own individual shares on the basis of their services duties and functions performed by each one each one one is at par with the other in this respect without any discrimination the rights of each one accrued thus in no manner could be infringed curtailed or diminished the federal شریف court further held that one of the principles which is the hallmark of islamic injunctions is the principle of equality before law and equal protection of law for all people irrespective of their gender color or creed federal شریف court further observed that this fraternity fraternity and equality is all-pervading and is not only a matter of form but is indeed a matter of substance it emphasizes equal equality before law and equal protection of law in this in this respect sharia doesn't make any distinction between the citizens of islamic state here we find no concept of indiscrimination in the administration of justice between one person and another on any basis in social and legal perspectives no human being can be denied or deprived of any fundamental right nor any juridical right can be reserved for any particular group on the external consideration of his wealth status caste or color or any other ground it clearly shows that equality before law and equal protection of law is the cardinal principle which runs like a golden call in all injunctions of of islamic بہت خوبصورت judgment تھی بہت اچھے طریقے سے بہت خوبصورت طریقے سے یہ بیان کیا گیا کہ مرد اور عورت کے دھرمیان صرف اس وجہ سے discriminate کرنا کہ یہ مرد ہے اس کا salary پر یا property پر زیادہ right ہے اور جو lady ہے وہ اس کے صرف gender کی وجہ سے اس کو صرف اس کی جنڈر کی وجہ سے اس کو discriminate کرنا یہ جو ہے وہ this is against our injunctions of islam that are provided in quran and sunnah so so we were یہ تو تھا جو کہ federal chadid court نے ایک دوسرے case میں held کیا جو held کیا تھا واپس آتے ہیں اپنے مسامات خوشیدہ والے case میں تو اس میں فردر ہمارے جو august honorable judges ہیں وہ لکھتے ہیں کہ a chasm existed between a women's position in islam to that which prevailed till a century ago in europe and america where upon a marriage a wife stood deprived of her property which became that of her husband to do with it as he pleased okay بہت بڑا gap تھا کہ ایک طرف کہ what is the women what is the opposition of women in islam and what is the situation in in europe and america a century ago کہ where جہاں پہ جو ہے وہ on getting married کہ اس کو بلکل ہی جو ہے نا اس کے رائٹ سے deprived of کر دیا جاتا تھا کہ جب ایک women کی شادی ہو گئی ہے ایک اپنے اس کے جو اپنے husband کے ساتھ تو اس کو بلکل ایک جو اس سے related جو چیزیں ہیں اس سے related جو property تھی اس کو بلکل immediate control of her husband آ جاتی تھی ٹھیک ہے وہ lady شادی کے بعد اپنی property کی owner نہیں رہتی تھی جبکہ اس کا owner اس کا husband ہوتا تھا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے however in the muslim world the situation is different and this has been the position since over fourteen hundred years دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے مذہب میں ہمارے دین اسلام میں situation بلکل different ہے ٹھیک ہے اور یہ چودہ سو سال سے ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو employ کیا تھا ہم سب لوگ بچپن سے سنتے ہا رہے ہیں being muslims تو ان کی جب شادی ہوئی تھی انہ نے اپنی مرضی سے دین اسلام کی راہ میں جو بھی خرچ کیا سو کیا شادی کے بعد عورت عورت جو ہے مسلم عورت جو ہے وہ صرف اپنی properties کو ہی ریٹین نہیں کرتی بلکہ اپنی ان کی identities بھی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جب شادی ہو گئی ہے تو بس عورت کی identity عورت کی شنافت عورت کی personality عورت کی property سب ختم ہو گیا ہے اب جو ہے وہ اپنے شوہر کے سائے میں پلے بھی پلے گی ایسا ایسا نہیں ہے ہمارے مسئلے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ بیان کیا ہے the noble lady عائشہ عمائشہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ becoming a widow on the death of prophet صلی اللہ علیہ وسلم was not clustered but become one of the greatest narrators of hadith and between three to four thousand recorded in the six main hadith collection cited her as their source she was also a teacher a great scholar and made her presence felt on the battlefield کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ wife تھی اور ان کی شادی کے باہر ان کی حضور ہمارے نبی کا جب وصال ہوا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان کی جو ہے نا وہ personality بالکل ختم ہو گئی ہوئے ان کے لینے تھی بلکہ وہ جو وہ بہت بڑی ایک narrator رہی ہیں حدیث کی ٹھیک ہے ہماری جو سہاستہ ہیں ان میں ان کی احادیث کوٹ کی جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ بہت بڑے لیول پہ ایک teacher رہی ہیں ایک scholar رہی ہیں اور ایون کے وہ جنگ کے میدان میں بھی جو ہیں وہ present رہی ہیں بریٹیش رول اینڈ کولنیزیشن اوف دا سب کانٹیننٹ ڈسرپٹیڈ دا مسلم سوسائیٹیز لنکس بیدھ پاسٹ بٹ ویڈاؤٹ کمپلیٹلی سیورنگ ٹائیز ویڈ شریعہ کہ بریٹیش رول جب سب کانٹیننٹ میں آیا کولنیزیشن بنی تو اس کے وجہ سے ہماری شریعہ اور جو ہماری اوڈیجنل اصلی جو ہماری شریعہ تھی بہت جو ہے نا وہ اس کو ڈسرپٹ کیا گیا اس کی جو پیچھے سے ٹائز آ رہی تھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں جو ہے نا وہ اس کی چینج نہیں صحیح طریقے سے بنائی گئی تو ان چیز سب چیزوں کو بہت جو ہے نا وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا وہ دینی احکامات کا جو ہے وہ بہت ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا تو ان چیزوں کو ریسٹور کرنے کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ لوز بنتے رہے ہمارے تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ یہاں کوٹ کیا گیا ہے ڈیزیلیشن آف مسلم میریج مریجز ایک نائیٹین ہٹی نائن کے اس لو میں جو ہے وہ کہ کون کون سے گراؤنڈ ہیں جن کی بیس پر ایک مسلم لیڈی جو ہے وہ اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے کلیم کر سکتی ہے اچھا دہ امپورٹنس آف 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 مسلم میرید ویمنس ٹرائب تو پروپرٹی مجھے گا سے ڈیورس لیتی ہے اچھا دہ اپنے ہمارے سکتی ہے اور مجھے گاست کرنے کے لیڈیے آپ کے لیڈیوان ویڈیوان اسکو آپ کے لیڈیوان اس کے لیڈیوان اس کو پوری کو مشمال کرنی سے کیونکہ یہ ظلم میں آتا ہے تو اس بنا پر اس بیس پر ایک وائف جو اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے دو پرپوزیشن اب واپس آتے ہیں اپنے کیس میں کہ یہاں پر دو پرپوزیشن ویچھ اس بین پوٹ فورد دو مصمت خرشیدہ's husband could deprive of her deprive her of the property is both against the شریع and dissolution of muslim marriages act شریع including the rights it grants women was made unassailable by the constitution of the islamic republic of pakistan which specific specifically stipulates that all existing laws are to conform to the injunctions of islam as laid down in the holy quran and sunnah the fundamental rights in the constitution of pakistan include the right to acquire hold and dispose of property and no person shall be compulsorily deprived of of her property save in accordance with law تو اس کیس میں یہ فیٹ کہ مسلمات خرشیدہ کی پروپوٹی ان کے شوہر ان کے اجازت کے بغیر مسلمات خرشیدہ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اپنی بہو کو ٹرانسفر کر دیں گے یہ جو ایک فیٹ تھا یہ یہ جو ایک پرومیس تھا یہ this promise was against islamic injunctions as well as against muslim marriages act 1939 ٹھیک ہوا گیا no husband can no can deprive of her wife from exercising his property her property no woman can be deprived of her property save in accordance with law and these provisions do not distinguish between men and women therefore unless a married woman elects to gift sell or otherwise dispose of her property neither her husband nor any male relation has any right over it کہ کوئی بھی property کوئی بھی women اگر کوئی property اپنی جو ہے وہ elect کرتی ہے choose کرتی ہے کہ اس کو وہ gift کرے sale کرے یہ کسی بھی طرح سے اس کو dispose of کرے تو اس کو اپنے شوہر اپنے بیٹے اپنے باپ اپنے بھائی کسی سے بھی کسی بھی male person سے permission لینے کی ضرورت اس کو نہیں ہے ٹھیک ہے مسامات خرشیدہ was not a signatory to nikah namah nor had she at any stage agreed to transfer the property to meherin مسامات خرشیدہ جیسے کہ ہم پہلے بھی پہر چکے ہیں کہ وہ nikah namah میں signatory نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی زندگی میں agree کیا تھا کہ وہ meherin کو اپنی property دیں گی so مسامات خرشیدہ's husband could not have made a commitment to on her behalf with regard to that property to the suit uh meherin نے بھی اپنے شوہر منصور کو party to the suit نہیں بنایا اس کو complete نہیں کیا though he was unnecessary party there too جبکہ وہ ایک necessary party تھا because ڈاور دینا شوہر کی ذمہ داری ہے سسر کی ذمہ داری نہیں ہے مہرین undoubtedly had a valid claim against her husband with regard to the ڈاور promised at the time of marriage کہ منصور نے جو وعدہ کیا تھا حق مہر دینے کا ڈاور دینے کا مہرین کا بلا شبہ اس پر ابھی بھی right ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ڈاور کلیم کر سکے نکاح نامے کا جو کہ mention کیا گیا تھا and could claim the value of property from his uh him however she elected not to do so جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا but instead by claim to the uh lay claim to the property جبکہ اس نے جو ہے وہ property کا claim کیا be that as it may مہرین could still claim from her husband any part of her ڈاور which remain unpaid ابھی بھی میرین اپنے ڈاور کا کوئی بھی حصہ جو کہ ابھی تک unpaid ہے وہ اپنے شوہر سے claim کر سکتی ہے therefore finally جو اس میں جیج صاحب نے یہ جو leave to appeals تھی ان کو grant کیا therefore for the reasons mentioned above these petitions are converted into appeals and allowed by setting aside the judgments of the courts below and by dismissing the suit filed by the مہرین against حاجی محمد اسحاق جان and مسلمات خرشیدہ اسحاق جد صاحب نے جو ہے یہ petitions کو convert کیا appeal میں allow ہو گئی grant ہو گئی leave to appeal اور اس سے پہلے جو لوئر اس سے پہلے جو لوئر courts میں decisions ہوئے تھے ان کو جد صاحب نے جو ہے نو ڈسمس کر دیا no order as to cause